تمام وہ لوگ جو انیائے کے خلاف لڑنے آئے ہیں سب ہمارے بزرگ کارکرتا تھا تھی پتکار بندو اس سے پہلے بھی ہم لوگ دلی میں ملے تھے اور اس سمیہ بھی ہم لوگوں نے اروند کے زیواز جی کے پکش میں ایک بہت بڑی سباہ کی تھی اس سمیہ بھی یہی کہا تھا کہ ان کے ساتھ انیائے ہو رہا ہے ایسا انیائے کہ ایک مکہ منتری جو جنتہ کے لیے کام کر رہا تھا کیول اپنے پولٹیکل سوارت کے لیے انہوں نے انیائے کیا ہے کیول ایک سندھیج دینے کے لیے کہ وہ کتنے طاقتور ہیں انہی طاقتور لوگوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ سنتر میں سب سے بڑی ستاپیات اگر کسی کے پاس ہے وہ جنتہ کے پاس ہے سنسط سے سیدھے جنتر منتر پہنچے اکھلیش یادب بیجے پی سرکار پر خوب برسے سماجبادی پارٹی کے ادھرکشا اور اترپردیش کے پورو مکہ منتری اکھلیش یادب نے ڈلی کے سیم ارون کیجریوال کے سمرتھن میں بلائی گئی ریلی میں بیجے پی پر جم کر نشانہ سادھا انہوں نے ڈلی کے جنتر منتر پر آم آدمی پارٹی کی ریلی میں کہا کہ ان کے ساتھ انیائے ہو رہا ہے اس بیٹھک کی کچھ تصویریں سوشل میڈیا پر ساجہ کرتے ہوئے اکھلیش نے کہہ دیا کہ جھوٹے مکد میں کبھی نہیں جیتے انہوں نے لکھا ڈلی کے اتی لوگ پر یہ جن کلیانکاری مکہ منتری شریعی ارون کیجریوال جی کے ساتھ ڈیش کا ہر وہ ایک ویکتی ہے جو انصاف پسند کرتا ہے جیل ویکتی کو قید کر سکتی ہے وچاروں کو نہیں بھاچپا یاد دکھیں جھوٹے مکد میں کبھی نہیں جیتے جہاں یہ سرکار ایک مکہ منتری کو جیل بھیج چکی ہے یہاں ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں انہوں نے ایسا انیائے دیکھا ہے شاید لوگ تد میں کسی نے بھی انیائے نہیں دیکھا ہوگا اور راجنیت میں ہو سکتا ہے ہماری آپ کی بچار دھہوا میں ہم کچھ سکار کرتے ہوں آپ کچھ سکار کرتے ہوں لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ پورے کے پورے پریوار کے ساتھ انیائے ہو جائے کیبل آدمی محمد عاجم خان صاحب کو نہیں جیل بھیجا ان کے پریوار کے لوگوں کو بھی ان کے تمام سہیوگی ساتھیوں کو بھی یہاں پر مجھے دکھائی دے رہا ہے جن پر جھوٹے مقت میں لگے ہیں کس دن وہ بھی جیل ہو آئے لیکن وہ ڈڑنے والوں میں سے نہیں ہیں اس لئے نہ آپ پارٹی کا کارکرتہ ڈڑ رہا ہے نہ ہمارے یہ سماجوادی لوگ ڈڑ رہے ہیں اگر ہمارا راستہ لڑنے کا ہی ہے سنگھر کا ہی ہے تو ہم لوگ لڑنے اور سنگھر کرنے کا راستہ سوکار کرتے ہیں بتا دیں کہ کل ڈلی میں مند سے اکھلیش صرف ارون کے جریوال کے لیے ہی نہیں بلکہ یوپی میں سپا نیتا آزم خان کے لیے بھی بولے اور کہا وہاں تو پورے پریوار کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ڈلی کے جنترمنتر میں انڈیا گٹھمندن کی اس ریلی میں عام آدمی پارٹی کانگریس سپاٹی ایم سی کے کئی بڑے نیتا پہنچے تھے یہ ریلی جیل میں بند ارون کے جریوال کے بگرتے سواس کا حوالہ دیتے ہوئے کی گئی تھی جس میں مند سے اکھلیش نے بی جے پی کو جم کر گھیرا ان کے سواس کو لے کر کے ارون کے جیوال جی کو جو چندہ ہے جہاں کارکرتاؤں کو چندہ ہے ان کے پریوار اور ان کی پتنی کو چندہ ہے اتنی چندہ ہم سب کو ہے کہ ان کا سواس دیکھتے ہوئے اور ایک مکہ منتری کو کیول پولٹیکل سکور اپنا بہتر بنانے کے لیے انعہی ہوا ہے ان کے کھلاف جتنے مقدمے ہیں سب ختم ہونے چاہیے انہیں جیل سے ریاہ ہونا چاہیے حالانکہ ایک بات میں نے چناؤں سے پہلے کہہ دی تھی کہ کئی ایسی سنسائیں ہیں دلی کے پاس جو پولٹیکل لوگوں کو سمیں سمیں پر پریسان کرتی ہیں وہ سنسائیں انہیں نیائی نیت دینے دیتی ہیں میں نے حالانکہ وہ کہا تھا ایک سینئر جنرلس سے انہوں نے اخوار میں بھی چھاپ دیا تھا کئی ایسی سنسائیں ہیں جو جان بوچ کر کے پولٹیکل لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے ان کو اپمانت کرنے کے لیے جھونٹے مقدمے لگانے کے لیے ہیں اگر جب کبھی بھی سنسائیں ہم لوگ ستہ میں آئیں گے ایسی سنسائوں کو ہمیزہ ہمیزہ کے لیے ختم کر دیں گے ہمارے لوگ تنتر میں کسی کو جھونٹا بھزانہ نہیں لکھا ہے ہمارے سمیدان میں جھونٹا بھزانہ نہیں لکھا ہے لیکن بی جے پی کا پتہ نہیں کونسا سمیدان ہے جس سے جھونٹا بھزا دیتے ہیں ناجان میں کونسے سیکشن میں یہ بیوستہیں بنا دیتے ہیں اس لئے ہماری لڑائی اور ہم آپ کا ہمیزہ ساتھ دیتے رہیں گے آپ اچھے دن میں بھی ہوں گے دکھ تکلیب میں بھی ہوں گے تو ہم سماجبادی لوگ آپ کے ساتھ کھڑے دکھائی دیں گے میں آپ کو اس سنگرس کے لئے بثائی دیتا ہوں نبی ٹی آن لائن کی رپورٹ